بھائی جن سلمان خان کی بات کرے تو بڑے پردے پر جتنے وہ بڑے سپرسٹار ہیں اتنے ہی وہ چھوٹے پردے پر بھی ہیں اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چھوٹے پردے پر بھی سلمان خان کی کافی دیوانگیہ میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایسے میں سلمان خان کے اپکمنگ شو بگ بو سیجن تیرہ کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جیہا ہندوستان ٹائمز کے خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سلمان خان اس بار اس شو کو ہوسٹ کرنے کے لیے چار سو تین کروڑ روپے کی فیس لینے والے ہیں جیہا آپ نے صحیح سنا ہندوستان ٹائمز کے خبر کے مطابق اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ سلمان خان بگ بو سیجن تیرہ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھاری بھرکم رکم لینے والے ہیں اور ان کی اس رکم کو میکرس نے پوری بھی کر دی ہے چار سو تین کورن روپے کی وہ بھاری بھرکم رقم ویگ بوز سیجن تیرہ کو ہوسٹ کرنے کے لیے لیں گے حالانکہ یہ پچھلے سیجن سے زیادہ فیض بتائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی اگر سلمان خان کے ورک پرنٹ کی بات کرے تو اس سے میں سلمان خان پربو دیوہ کے نیدیشن ورنڈرین فلم دبک تھری کی شوٹنگ میں بیست ہے ان کی اس فلم کی ستر پر تیشنگ تو شوٹنگ ختم ہو گئی ہے اور اس فلم کو 20 دسمبر 2019 کو ریلیز کیا جانا ہے ایسے میں سلمان خان اپنی فلموں کے علاوہ اپنے ٹی وی شوز کو بھی لے کر خوب سرکیاں بٹو رہا ہے سال 2018 میں ان کے شو نے کافی سرکیاں بٹو رہی تھی ایسے ہمیگ بوز سیجن تیرہ کو بھی لے کر کافی کریز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سندھارت آنند کے نیدیشن ورنڈرین فلم غور کی بات کرے تو یہ فلم کافی جبردست ثابت ہونے والی ہے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کو 2 کٹوبر 2019 کو ریلیز کیا جانا ہے اب یہاں میں اس فلم کا فرسٹ لوگ پوشٹر ریلیز ہوا ہے جو کہ کافی جیدہ دھماکے دار لگ رہا ہے اس فرسٹ لوگ کی طرف اگر آئے جائے تو اس فرسٹ لوگ میں رتی گروشو اور ٹائگر شروف دونوں ہی بندوق دانے نجر آ رہے ہیں وہی دوسری اور وانی کپور کا اس پوشٹر میں گلمرے سرطار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوستو تیار ہو جائے کیونکہ فلم کا ٹائلر جلد ہی لوگوں کی بیچ ریلیز کیا جانا ہے کوئی بھی بڑی فلم ریلیز ہونے کے ایک مہینہ پہلے فلم کا ٹائلر ریلیز کیا جاتا ہے اور ایسے میں 2 کٹوبر کو وار فلم ریلیز ہو رہی ہے تو ایسے میں فلم سے جڑے جانکاروں کا کہنا ہے کہ وار فلم کا ٹائلر 2 سے 5 ستمبر کے بیچ ریلیز کیا جا سکتا ہے ساتھی فلم کا ٹیزر ویڈیو اور فرس ٹوک پوشٹر دیکھنے کے بعد فلم کے پرتی لوگوں کی کافی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور ایسے میں فلم کا ٹائلر بھی درشک دیکھنے کے لیے کافی زیادہ بے سبر چل رہے ہیں آپ کی جانکارے کے لیے بتانے چاہیں گے وار فلم کا نیدیشن کیے ہیں سدھارت آنند اور اس فلم کی شوٹنگ ساتھ دیشوں میں کمپلیٹ کی گئے ہیں وہیں پر اس فلم کے نرماتا یش راج فلم اور اس فلم کو دو اکٹوبر 2019 کو سبھی سینما گھروں میں ریلیز کیا جانا ہے اس فلم کو ہندی تمیر اور تیلگو میں ایک ساتھ ریلیز کیا جائے گا